پشاور کے علاقے بنارہ سباد میں قتل ہونے والے کاشف مسیح کے لوہیکین کا احتجاج قاتلوں کی گرفتاری کا معاملہ مطالبہ کر دیا گیا ہے کہتے ہیں کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے لیکن پھر بھی کاشف کو قتل کیا گیا اس حوالے سے ہمیں مزید بتائیں گے نواب شیل جی نواب جبالکل پشاور کے علاقے پتانہ پشتاخرہ کی حدود میں مسیح برادری کے فرد کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا ہے میرے ساتھ اس وقت اس کے لوہیکین موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کوئی مطلب اس کے ساتھ کسی کی دشمنی نہیں تھی لیکن بس کسی نے ظلم کیا ہے تو لہٰذا میڈیا سے حکومت حاکم سے حاکم وقت سے ہماری درخواست ہے کہ وہ ضرور ان بچوں کا انصاف کریں نظر آرہا ہے سامنے لکھا ہے ظلم مٹھنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے دوسرا قوم نکل کھڑی گی اس ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے گا اگر چار سو بیسی کا مقدمہ تھا اس پر عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا یار چیٹ ہوا کون ہے جب ان کو دیکھتا کوئی چیٹ نہیں ہوا کیس ختم کر دیتے تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو ججز نے نوڈ بیفور کیا میرے کیس کو یا ڈیڑھ سال چلا شخصی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک عزام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے بھائی مطلب ساٹھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جیت گیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایک سر ختم ہو جاتا نا ظلم یا بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتہ نہیں کیا ہوا ڈھائی گھنٹے بعد کا نوڈ بیفور میں نہیں سنتا یہ کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے پہ مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اس کرسی ان کرسیوں پہ ان کو ہر یہ اگلا تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گا ظلم کے خلاف بھر رہنا جائے